اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں صبح بخیر صبح کے سواسات بجھ رہے ہیں اور اس وقت میں اور بابو جا رہے ہیں پانی بھرنے کے لیے پانی بھرنے کے لیے نہیں پانی لینے کے لیے اور کچھ اور چیزیں بھی ہم نے لینی ہے راستے میں کچھ ڈسکس بھی کریں گے آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں وی لوگ دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں بہت شکریہ میں آمیر ملک اور بابو یعنی کہ موسیٰ خان جو ہے اسلام علیکم میرے ساتھ رہیں گے چلیے چلتے ہیں اچھا اب بابو اس طرح سے ہے کہ میں نے میرے گھر حال ملتان میں جو پانی کی صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ زمین والا جو پانی ہے لیچے والا جو پانی ہے تو یہ لاہور میں ہوتے ہیں سبح سبح نکل رہے ہیں چلے ماشا اللہ سے بہت شکریہ اللہ حافظ کافی عرصہ ہو گیا ہے وہ پانی ٹھیک نہیں آرہا تھا تو پس پھر وہ پانی جو ہے وہ خریدنا پڑتا ہے مینرل وارٹر پھینے نازوک بھی بھی نہیں ہونے سے ہی کہ کرو سہی وال بالا مازتے جانے ہیں کرنے بونن سارے چیزیں ہمارے بچے جا پانی ملے جا کھانے کو کچھ ملے اٹھایا کھا پھی گیا بیٹا پرس ہو گا تھا بس لانی با جی اچھا بات یہ ہے کہ بچپن میں ہم رات کی باسی روٹی صبح جو ہے کرم کر کے کھایا کرتے تھے آج کل کے دور میں یہ ہے کہ ایک دن کا باسی جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا وہ لڑ جاتا ہے اندرلے سے لڑ گئے پیٹ خراب تھی گئے تو یہ سلسلہ بھی ہے پہلے ایسے ہوتا تھا اب ایسے نہیں ہوتا اب بچے چار گھنٹے پہلے کی چیز بھی نہیں کھاتے اور کہتے ہیں کہ کھلانا بھی نہیں چاہیے ہم تو بچپن میں کھا لیتے تھے بھائی خراب بھی نہیں ہوتے تھا اور اس وقت اتنے فریجر فریزر وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے پہلے ہمارے میدہ کھوتے والے تھے یہ آپ پروں کے بچوں کے نازوں کے ہیں کیا مطلب ہے وہ کہتے ہیں لکڑ حضم پتھر حضم لکڑ حضم پتھر حضم تو خیر آج کل بال جڑینا ہے زیادہ ملوک بھی ہے جو ان کی قوت مدافعت ہے وہ زیادہ نہیں ہے پچپن میں ہماری زیادہ تھی ہماری تو ویسے اب بھی نہیں ہے نہیں نہیں میرے خیال کہ پچپن میں ہمیں والدین نے علاو کیا کہ باہر جائے کیکڑ میں کھیلو کھلو تو ہماری قوت مدافعت زیادہ تھی آج کل کہ ہم بچوں کو باہر نکلنا ہی نہیں دیتے انہیں بستر سے کمرے سے اس لئے ان کی قوت مدافعت کم رہ جاتی ہے اب موسیٰ بھائی بات دوسری بھی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ حالات ٹھیک ہوتے تھے بچوں کو باہر نکال بیا جاتا تھا بچے باہر گلی میں محلوں میں کھیلتے تھے گالم گلوچ کا کلچر نہیں تھا ایکزیکلی ایسی ہے بارش میں نہاتے تھے اور چٹیاں پین کے باہر نکل جاتے تھے بارش میں ایونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا درہ پانی ہوتا تھا اس پانی میں کھیلتے تھے وہ بارش کے پانی میں آج کل کہ وہ حالات نہیں ہیں آپ بچوں کو باہر نکال ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ والا یا ہمسایہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے اکثر تو اب یہ ہو گیا ہے کہ ہر محلے میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ گڑڑ ضرور چل رہی ہوتی ہے تو وہ بچوں کو نظر میں رکھا کریں یہ ہماری آپ سے التجاہ ہے کیونکہ حالات بڑے خاص طور پر شہری ایریاز میں جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اس لئے بچوں پر نظر رکھنی پڑتی ہیں ویسے میں نے اپنے بیٹے کو وائل ملک کو سائیکل لے کر دیا ہوا ہے تو سائیکل جو ہے میں نے اسے کہا کہ بیٹا اب آپ کو ماشاءاللہ سے تیرہ چودہ سال کا ہو رہا ہے تو میں نے کہا بیٹا آپ کو یہاں پر ایسے بائک سکھا دوں تو اس کا پتہ کیا جواب تھا نہیں پپا ابھی میں اٹھارہ سال کا ہوا نہیں ہوں جب میں اٹھارہ سال کا ہو جاؤں گا تب آپ مجھے بائک سکھائیے گا اور ویسے بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بائک کی میں نے خاموش ہوں چھوٹا موٹ ہنڈی بات ہے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو ہاں یہ سائیکل جو ہے تھوڑا سا چھوٹا ہو رہا ہے تو آپ مجھے اور سائیکل لے کر دیں چلے میں نے کہا ٹھیک ہے وہی سائیکل ہمارے دور میں جو ہے سائیکل اتنی پرانا ہوتا تھا اور اس میں ہم کبھی پینچر لگ رہا ہے اور کبھی کتے فیل ہو گئے کبھی کتے فیل ہو گئے اچھا بابو مجھے یاد ہے میں سکول میں پڑھتا تھا گورمنٹ جوہر آئی سکول مدینہ کالونی میں ملتان میں یہاں پر سکول ہے سرکاری سکول ہے ہم تو سرکاری سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں اچھا تو اس وقت میرے پاس ایک سائیکل تھا لال کلر کا ریڈ کلر کا تو وہ بیسیکلی مجھے ٹرانسپر ہوئا تھا میرے بڑے بھائی سے امجد بھائی سے تو وہ ہم میں لے کر جاتا تھا اس کے ہر چوتھے دن کوئی نہیں اور یقین کرو کہ بڑا دکھ ہوتا تھا جب آپ ٹائر میں ہوا بھروا رہے ہیں اور پتہ چلا آپ کی جو اندر جو ٹیوب ہے ٹیوبلس ٹائر تو ہوتے نہیں تھے تو وہ جناب دھماکہ کر گی وہ پٹاخہ مار گئی پریشانی اب کیا کریں اب پیسے اب اسے پیسے مانگے بڑے بھائی سے پیسے مانگے بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا پرانی چیز جو ہے نا وہ مینٹیننس زیادہ مانگتی ہے بھائی پرانے ہو گیا ہاں تو مینٹیننس ہم بھی ظاہری سی بہا پہ دیکھیں جب آپ کو ٹھوٹی کے قریب ہو جاتے ہیں یا ٹھوٹی کرس کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کی جو خرافات ہے یا بیماریاں وہ چپکنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ بیماریاں نہیں چپکنی شاہئی ہیں اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین جو ہے بہتر رکھیں اور کچھ کم سے کم ایک گھنٹے ایکسرسائز لازمی ہونی چاہیے یا کوئی بھی گیم ہونی چاہیے کوئی بھی گیم ہونی چاہیے بابو میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جو ساتھ ہمارا پلاٹ پڑا ہوا ہے جہاں مرنگا کا درقس ہم نے ماشاءاللہ سے فلا پھولا ہوا ہے وہاں پر ہم جو ہے کوئی ایک کرکٹ بچ بنا لیں تاکہ بچوں کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہے گی ہمارے ویلاؤگ بھی بنتے رہیں گے اور ہم بھی ہاتھ پوٹ چلا لیا کریں گے جو لوگ نہیں تو کوئی بیڈمنٹرن کا جو ہے وہ نیٹ لگا لیں اس طرح کا کچھ کر لیتے ہیں لیکن آج کل بچے بار کھیلنے کے بجے موبائل کو ساتھ ساتھ لگی رہتی ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں میرا بیٹا یہ بھی مجھے کہتا ہے پاپا میری کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے اوی اوی ایسے ایسے سوال میرے بھائی بہر پاپ پرائیویٹ سکول ہیں چاہیے ساروں پتہ ہی نہیں تو مجھے تھوڑا سا فکر ہے اس معاملے کی انشاءاللہ میں جانا اس کو قریب ترین یہ کرلوں گا تو میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو فیزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ لازمی ہوگی چاہیے چلتے جلتے اس لئے بس کے اوپر بیٹھ کے جا رہی ہے سائیکل بس کے اوپر بیٹھ کے جا رہی ہے مجھے لگتا ہے اس کے کپتے فیل ہوگئے ہیں اس کے گھورے گدھے کپتے سارے ہی فیل ہوگی ہیں سارے ہی فیل ہوگی ہیں والک بھی فیل ہوگی ہے اچھا صبح صبح کا وقت ہے اور روڈز جو ہیں وہ ظاہر سے بات ہیں خالی ہیں اب ہم جا رہے ہیں فوڈ فیسٹیویل وہاں پر ہم نے پانی لینا ہے آپ نے اس ед peers فیwo دیش پیشیل کے لئے آپ نے اس کے لئےaaa ف ای س فیش چیتی sil و دیش ٹی آئی و اے ل آپ Boldہ کیا بچوں موتے خ constantly لگوں گی چیھ گیا کہ اس جب쉽 فیش پیشیل کے مستمک بچے جیت پیش پیشن کی لوگ رہا ہوتے ہیں نہی موسیقی